بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على نستعین به اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الكریم و هم اصدقو الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ سامین محترم و ناظرین محترم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں نحضت الحسین ہندی مقیم حال نجف اشرف عراق میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں آج کے دن یعنی روز عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے امام کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں نے جس آیائے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے آج کا جو دین ہے یہ عید غدیر ہے آج تقریباً ہماری قوم کا ہر ہر فرد یہ جانتا ہے کہ اکمال دین کب ہوا ہمارا یہ افتخار ہے کم از کم ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اللہ کا دین کس دین مکمل ہوا اور ہمارے ہر ہر بچے کو یہ معلوم ہے کہ دین اسلام کیا ہے دین اسلام ایک ایسی سربلندی ہے کہ جناب موسیٰ کی تورات میں اللہ نے اکمال دین کا ذکر نہیں کیا اور جناب دعوت کی زبور میں اللہ نے اکمال دین کی باتیں نہیں کی اور جناب عیسیٰ کی انجیل کو یہ افتخار حاصل نہیں ہوا یہ افتخار حاصل ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کو یہ افتخار حاصل ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے عید غدیر ہماری روایات کے مطابق عید غدیر عیداللہ الاکبر ہے یعنی اللہ کی نزدیک اللہ کی عیدوں میں جو سب سے بڑی عید ہے وہ ہے عید غدیر ہم عیدیں مناتے ہیں کیوں اس لئے کہ دین نے چاہا ہے کہ ہم خوشی منائیں اور اللہ نے جتنی عیدوں کو مقررد کیا اس لئے مقررد کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے لیکن عید کا دن کہ جس دن اکبر کہا ہے رسول اللہ نے جس دن عید اکبر کہا ہے جس دن کو عید اکبر کہا ہے اور عیمہ اتحار علیہ السلام نے جس دن کو عید اکبر کہا ہے اگر ہم اس طریقے سے اس دن کو نہیں مناتے ہیں تو نہ ہم نے اللہ کی بات مانی نہ ہم نے رسول کی بات مانی نہ ہم نے آئیم اتحار علیہ السلام کی بات مانی اور اس سے زیادہ شریعت ہمیں متوجہ نہیں کر سکتی ہے یہاں تک ہی ہمارے لیے پورا دن یا پورا پورا مہینہ اور یہاں تک ہی رمضان المبارک کو بھی شامل کرتے ہوئے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن غدیر سے زیادہ صدقہ دینے کا ثواب ہو اور عتام کے سلسلے سے امام فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ انبیاء اور ایک لاکھ شہدہ اور ایک لاکھ صدقین کو اگر تم کھانا کھلانا چاہتے ہو تو تم کسی مومن کو کھانا کھلا دو تو ایک لاکھ شہدہ اور ایک لاکھ انبیاء اور ایک لاکھ صدقین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے یہ آج کا دن اس قدر ہمارے لئے ثواب کا منتظر ہے یہ غدیر ہمیں چاہیے کہ آج کے دن صدقہ دیں اور کسی روزہ دار کو افطار کرائیں یا کسی مومن کو دعوت پہ بلا کے اسے کھانا کھلائیں سامین محترم عید غدیر یعنی عید اکبر کو جس طریقے سے اہل بیعت علیہ السلام نے ہم سے چاہا ہے اسی طریقے سے ہم عید اکبر کو منائیں اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں گی خدا وندعالم تجھے واسطہ ہے آج کے دن کا امام کی ولایت کے صدقے سے جلد سے جلد یہ کرونا جیسی بیماری کا ہمارے درمیان سے خاتمہ کر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ